اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات کلاس نہم مطالعہ پاکستان کی ہمارے پہلے صبح کے دوسرے لیکچر کا جو ہے وہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں یہ آپ کا لیکچر نمبر دو ہے یاد آنی کے لیے میں لکھ دیتا ہوں پریویس میں ہم نے نظریہ کی تعریف انسائٹلوپیڈیا میں اور انجرنل اور داکٹر جارج براس کے نزدیک جو تھی اس کو ہم نے سٹیڈی کیا تھا آج ہمارا ٹاپک ہے کہ نظریہ کے ماخص کیا ہے نظریہ کیسے وجود پاتا ہے نظریہ بنتا کیسے ہے وہ کیا کامن چیزیں ہیں جن کو ہم کسی آئیڈیالوجی کو میں وہ ایز ای ریسورس کام کر رہی ہوتی ہیں تو اب ہم ان چیزوں کو ان نکتوں کو زیر بیس لاتے ہیں جو سب سے بنیادی چیز ہے جس پہ سارے جو فلسفیان ہیں ان کا اتفاق ہے کہ مشترکہ مذہب کسی نظریہ کی ترویج میں بہت عام اور کردار ادا کرتا ہے مشترکہ مذہب پہلی جو چیز ہے کہ کسی ایک مذہب میں کسی ایک علاقے میں رہنے والے جو ایک مذہب کے لوگ ہیں وہ ایک نظریہ اپناتے ہیں اس کا بہت انسان کی معاشرتی زندگی پر بہت بڑا گر اثر ہوتا ہے ہر مذہب کے سماجی تلقات کو مخصوص نظریات کی روشنی میں استوار کیا جاتا ہے ہر مذہب کے جو سماجی تعلقات ہیں اس سماج میں اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے مخصوص نظریات کی روشنی میں جو ہے وہ استوار کیا جاتا ہے انہیں پروان چڑھایا جاتا ہے مثلا یورپ میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے اس طرح عیسائیت کے تحت اس طرح جاپان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بودمت کے نظریات کے پیروکار ہیں چائنہ کے اندر جو ہے وہ بودمت کے نظریے کے پیروکار ہیں ہندو نظریہ جو ہے ہندوئزم کے تحت جو ہے وہ بھارت کے اندر اور نیپال اور بوٹان وغیرہ کے اندر اس نظریے کے حامل اور دوسرا ایک نظریہ کہ پوری دنیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں نظریتی اعتبار سے وہ ایک مذہب کے ماننے والے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لئے اپنی ہمدردیاں بھی رکھتے ہیں اور خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے بھی حکم صادر فرمایا اور بہت ساری عدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم ایک بھائی کا دکھ اور درد مسلمان بھائی کا دوسرا مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا اپنے بھائی کے دکھ درد سے کبھی بھی لا تعلق نہیں ہو سکتا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس رشتے کی وجہ سے جو مذہب کے ایک مشترکہ قدر ہے فا ان کا رنگ کوئی بھی ہو ان کی نسل کوئی بھی ہو وہ آپس میں ایک نظریہ کے پیروکار ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان میں یہ یقصانیت کا سبب بنتا ہے دوسری بات جو کسی نظریہ کو استوار کرنے میں پروان چڑھانے میں اس کا بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے وہ مشترکہ نسل مشترکہ نسل سے مشترک نظریات بھی جنم لیتے ہیں ایک ہی نسل کے لوگوں میں آپس میں ہمدردی اقویت کے جذبات کا پروان چڑھنا ایک فطری بات ہوتی ہے ہم نسلی ایک مضبوط بندن ہے جو مشترکہ نظریات کے باعث انسانوں کو خونی رشتوں میں منسلک کیا جاتا ہے بس ان ایک باپ کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک نسل کا آپس میں بامی جو ایک بائیچارے کا تعلق ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ان کو آپس میں ایک نکتے پر اکٹھا کر لیتا ہے اور یہ بہت بنیادی بات ہے اس کا مشاہدہ روز مرہ زندگی میں ہمیں بہت زیادہ فطری طور پر ملتا ہے میں اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک نسل کے لوگ ایک دوسرے کے لیے قربت محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور مثلاً کسی بھی ایک خاندان سید خاندان کا ایک آدمی ہے وہ کسی دوسرے جگہ میں رہنے والا جب اسے پتا چلے گا کہ میری برادری میری رنگ اور نسل کا انسان میرے جو ابو اعجاد سے اس کا سلسلہ چلا ہے ہمارے درمیان میں تو وہ فطری طور پر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اس طرح ہر انسان اپنے جو ایک باپ کی اولاد سے جو چلنے والی نسل کا تعلق ہوتا ہے اس وجہ سے ان میں بہت ساری مشترکہ جو ہے وہ اقدار پروان چڑھتی ہیں اسی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ ان کی فلاو بیبود کے لیے بہت زیادہ اس طرح کی سماجی تنظیم ہیں وہ لوگ مل کر ایک نظریہ اپنا کر ان کی فلاو بیبود کے لیے اپنے خاندان کے افراد کی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ سادات ویلفیر فاؤنڈیشن ہے سودن ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن کے طور پر ادارہ ہے اسی طرح موغل ویلفیر ایڈریس کے نام سے یہ ادارہ چل رہا ہے گکھڑ ویلفیر فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ چل رہا ہے یعنی الگرز کے تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنے اپنے نسلی بنیاد جس میں پروان چڑھاتی آگے ہمارا جو تیسرا پائنٹ ہے وہ مشترکہ زبان اور رہائش مشترکہ زبان اور رہائش اس کا بھی کسی نظریہ کو پروان چڑھانے میں بہت بڑا گیر نسل ہے ہماری معاشرتی زندگی میں اکثر اگر ہم کسی شہر میں آ جائیں تو وہاں ہمارا یہ اتفاق ہوتا ہے کہ ہم مختلف زبان علاقائی زبان بولنے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنے بیٹھنے اور گلنے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے اور اس میں مثلا کوئی اگر پنجاب کے ایک آدمی پنجابی بول رہا ہے یا میں اگر باہر دنیا میں جا کے میں بات کروں تو وہاں لوگ ہمارے بائی پردیس میں جا کر مختلف کام کاج کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں اردو بولنے والے ہیں وہاں عربی بولنے والے ہیں دنیا کی مختلف زمانے بولنے والے وہاں اگر کسی کو یہ پتہ جل جائے کہ یہ میرا بھائی اردو بول سمجھ رہا یہ یہ پاکستان سے ہے وہ فطری بھی ایک علاقے میں رہنے والے لوگوں کا بھی آپ میں بہت ایک قربت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان میں مشترکہ نظریہ کو پروان چڑھاتا ہے آگے مشترکہ سیاسی مقاصد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اور اس کی طرح پاکستان کے مختلف ہو سکتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں مسلم لیگ ہے ایک جماعت ہے ایک سیاسی جماعت ہے اسی طرح اس کا ایک اپنا نظریہ ہے پاکستان پیوز بارٹی کا اپنا سیاسی نظریہ ہے اس طرح پاکستان تاریخ انصاف کا اپنا سیاسی نظریہ ہے اس طرح جماعت اسلامی ہے جمعیت علماء اسلام ہے اس طرح مختلف جماعت وہ سیاسی نظریات کے بنیاد پر لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں اور مشترکہ رسم اور رواج جو ہوتے ہیں کسی بھی ایریے میں رہنے والے لوگوں کے رسم اور رواج زیادہ تر ایک دوسرے سے بلتے جنتے ہوتے ہر مقصوص علاقے میں ایک خاص طرح کا رسم اور رواج اپنے آبا و عیداد سے ان لوگوں کا چلا آرہا ہوتا ہے بس میں آپ کو مثال دوں کہ پنجاب کے جو تین اگر ہم بیلٹ میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں ایک سرائیکی پنجاب ہے ایک وستی پنجاب ایک شمالی پنجاب ہے تو ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ریجن کے رسم اور رواج دوسرے ریجن سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں ان کی شادیوں کا ان کی جو فودگی کے حوالے سے خوشی گمی کے معاملات میں جو ہم طور طریقے یا اپنے زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے جو ہم اپناتے ہیں اسی طرح پختون بیلڈ میں چلے جائیں ان کے اپنے رسم اور رواج ہیں اپنا طور طریقہ ہے اسی طرح کشمیر میں چلے جائیں سندھ میں چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں ہمارا یہ دیکھیں پاکستان میں لوگ شلوار گمیز کو ترجی بنیاد اپنے سر کے اوپر پگڑی رکھتے ہیں شلوار کمیز کے ساتھ یہ ان کے رسم اور رواج کا ایک سلسل ہے آپ دوسرے عرب میں چلے جائیں ان لوگوں کا اپنا لباس کا ظاہری خوشی گمی کا طریقہ اپنا ہے اس طرح آپ یورپ میں چلے جائیں ان لوگوں کا اپنا ایک طور طریقہ ہے تو یہ جو رسم اور رواج ہے یہ بھی مشترکہ نظریات کو اپنانے اور ترویز دینے میں بہت ایک کلیدی اور امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے تو آج کے صبح کے تحت میں نے آپ کو پانچ نظریے کے مقاصد جو مواخص بنیادی جسے مختلف طرح کے نظریات اور رواج نظریات کے مواخص کے طور پر بڑا عام کردار ادا کریں گے اتنا ہی آج کے لیسن میں انشاءاللہ اپنے اگلے صبح میں ہم اس کو آگے کری کریں گے آپ نے بہت امپورٹنٹ لیسن تھا اس کو اچھے سے آپ نے پلاند کرنا ہے اور اگلے صبح تک کے لیے اللہ حافظ